توفیق غائبانہ اشارہ کنا ہے آج سجدے میں ہیں قلم کے خدا مہربان ہے آج حضور یہ کیا ہو گیا کعب کیوں رہا ہے سر سے پاؤں تک بھیگا ہے کم بخت بولتا کیوں نہیں کیا ہوا جو میں نے دیکھا پانی میں ڈوب رہا تھا ان دونوں نے بچا لیا شاکیق کہا تھا کیسے ہوا یہ سب امیر تم نہیں یہ شاکیق خود بتائے گا حضور عبادت ہے کیا پاگل جیسی بات کر رہا ہے میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا گھبراؤ نہیں یہ آل محمد کا سہر ہے یہ کہہ کر جیسے ہی میں پانی میں اترا پھر کیا ہوا میں ڈوبنے لگا یہاں تک کہ یہ لوگ مجھے نکال کر لیا ہے میں آپ کی امان چاہتا ہوں حضور لیکن آج جو میری آنکھوں نے دیکھا اور دل نے محسوس کیا ہے اس کا تو بس یہی خلاصہ ہے کہ حضور یہ ساری سلطنت آل محمد کے سامنے ایسی ہے جیسے پیڑ کے سوکھے پتے تیز آنڈیوں میں ہو کیا آپ بخری کی طرح خوف سے میمے کر رہا ہے اچھا یہ بتا ایسی حالت میں تجھے کسی نے دیکھا تو نہیں نہیں حضور کسی نے نہیں دیکھا خبردار جو تم لوگوں نے اس کے بارے میں کسی سے ذکر کیا دفع ہو جاؤ میری نظروں کے سامنے سے سلام علیکم مالیکم ہم لوگ کم سے آئے ہیں بھائی ہمیں اپنے مولا حسن اسکری علیہ السلام جو ہمارے امام ہیں ان کے حضور میں جانے کی اجازت چاہیے ہم بہت سے لوگ کی امانتیں لے کر آئیں حسن اسکری ہمارا بھائی تھا کچھ روز پہلے کچھ روز پہلے ان کا ہندھے کال ہو گیا تو اب اب ان کی مسنت پر میں وارث ہوں میں ان کا وارث ہوں جو امانتیں آپ لوگوں نے لائی ہے اسے میرے حوالے کر دوں میں اس کا وارث ہوں میں ان کا حق دار یہ تو گمراہ معلوم ہوتا ہے اس کے ساتھی سا زندے معلوم ہوتے ہیں یہ ہمارے مولا علیہ السلام کا وارث نہیں ہو سکتا پریشان نہ ہو ابو عساق انشاءاللہ اپنی حجت کی طرف اللہ خود ہماری ہجائیت کرے شو یہ آپ لوگ آپس میں کیا مشورہ کر رہے ہو جو امانتیں لائے ہو وہ سیدھے سے میرے حوالے کر دو ورنہ ورنہ کیا بھائی ورنہ جہاں سے آئے ہو وہاں واپس تو جاؤ گے لیکن خالی ہاتھ یہ لوگ کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں ہم لوگ کم سے آئے ہیں اور وہاں کے بندگان سالے نے ہمیں کچھ امانتیں امام حسن آسکاری علیہ السلام کے حضور میں پیش کرنے کے لیے ہمارے حوالے کی ہے تو پھر دیر کیوں جی جگتے کیوں ہو گلام سے پوچھو پوچھو گلام سے سارا شہر جانتا ہے کہ میں حسن ابن علی کا بھائی جعفر ابن علی میں اس کا حق دار ہوں اور میں ان کا وارد تو پھر بتاؤ یہ امانتیں کس نے دی ہے رقم کتنی ہے دینے والا کہاں اور کس محلے میں رہتا ہے ان کا پیشہ کیا ہے یا اللہ غیب کی باتیں کر رہا ہے علمِ غیب کی وہ تو صرف اللہ تبار و تعالی کے پاس ہے امانتیں دیتے ہو یا تم لوگوں کو لے چلو خلیفہ اباسی کی حضور میں میں ان کا درباری ہوں اور پہلے صف میں میری نشست ہے یہاں کا سب وہ حال ابہ خوبی جانتے ہیں ارے بھائی جن لوگوں نے ہمیں یہ امانتیں دی ہے انہوں نے ساتھ میں یہ شرط بھی رکھی ہے کہ جب تک ہم مطمئن نہ ہو جائیں کہ ہم یہ امانتیں اللہ اور اس کے رسول کے حقیقی وسیق کو دے رہے ہیں تب تک ہم یہ امانتیں کسی کے ہاتھ میں نہ دیں تم لوگ ایسے نہیں مانو گے نہیں مانو گے تم لوگ ایسے چلو چلو میرے ساتھ دربار میں امیر المؤمنین پر میرا سلام ہو تم پر بھی میرا سلام ہو جعفر کیا بات ہے یہ لوگ کون ہیں امیر آج آپ کے سامنے ایک مدعی کی حیثیت سے کچھ دعویٰ لے کر آیا دعویٰ پیان کرو یہ لوگ کم سے آئے ہیں اور ہمارے بھائی کے چانے والوں نے کچھ امانتیں دی ہیں اور امیر شاید ایک بڑی رقم ہے پیان جاری رہے میں نے ان لوگوں سے کہا کہ میرے بھائی کا انتقال ہو گیا ہے اب میں ان کا وارث ہوں لیکن یہ لوگ مجھے امانتیں دینے سے انکار کر رہے ہیں امیر وجہ اگر یہ شخص ہمارے امام حسن آسکری علیہ السلام کا حقیقی جانشین ہے تو ہمارا امام فراز آسمانی کا علم رکھتا تھا اور ایسا عالم تھا کہ جس کا علم من جانب خدا بزرگوار زمین کے چپے چپے پر احاطہ کیے ہوئے تھا جب بھی ہم ان کی خدمت میں آیا کرتے تھے تو ہمارے کچھ بیان کرنے کے پہلے ہی وہ خود بیان کرتے تھے کہ کس نے کتنی اور کیا آمانتیں دی ہے حتیٰ کہ وہ بھیجنے والوں کے حالات پر نظر رکھے ہوئے تھے ہمارے امام نے امامت کی گیاروی منزل کو تیہ کر کے جامِ سعادت کو نوش کی ہے اب ان کا آخری جانسین وہی ہوگا جو ہمارے امام جیسا علم رکھتا ہو اور یہ شخص جعفر وہ نہیں ہے امیر امیر یہ لوگ فریب دے رہے ہیں یہ لوگ جھوڑ بول رہے ہیں علمِ غیب تو اللہ تبارک و تعالی کے پاس ہے نا امیر جعفر خاموش ہو جا یہ لوگ صرف امانتیں لے کر آئے ہیں اور یہ خود ان امانتوں پر اختیار نہیں رکھتے ہیں اسی لئے ان پر کسی قسم کا دباؤ دالنا صحیح نہیں ہوگا ایک درخواست ہے بیان کرو ہم کو شہر کے باہر حفاظت سے پہنچا دینے کا حکم جاری کیا جائے منظور حکم کی تعمیل ہو عصب اللہ حرم حضور امیر آپ لوگوں کے سامنے حسن کا جان اشین مجھے کیوں نہیں بنا دیتے امیر جعفر اول تو یہ کہ رسول اللہ کا وہ ارشاد جس میں آپ نے اپنے جان اشین جو ان کی آل سے ہوں گے ان کی تعداد کو بارہ بتایا ہے اور یہ بھی ارشاد فرمایا ان کا باروہ جان اشین اس دنیا کو عدل و انصاف سے بھر لے گا میں نہیں چاہتا تھا کہ میں اپنے دن و رات کی ان بیچینیوں کو مجسم کر کے تمہارے سامنے لاؤں جو راز میں اپنے سینے میں دبائے ہوں آج تمہیں بتاتا ہوں وہ کون سا راز امیر چند دن پہلے میں نے جو کچھ دیکھا اور سنا ہے عمان سے یقین تک آ گیا ہوں پہلا واقعہ جو میری آنکھوں کے سامنے آیا وہ یہ کہ جب میں نے شقیق کو حسن ابن علی کی رہلت کے دوسرے دن ان کے گھر بھیجا تاکہ وہ کسی بچے کی موجودی کا پتہ لگا سکے اس نے وہاں سرداب میں دریا پر مسلح بچھا ہوا دیکھا اور ایک شخص کو مسلح پر مشغول عبادت پایا اور سہر سمجھ کر جب وہ پانی میں اترا تو ڈوبنے لگا اور جان بچا کر میرے پاس بھاگتا ہوا آیا واقعہ شقیق نے جو دیکھا وہ کوئی سہر نہیں بلکہ حقیقت تھی دوسرا واقعہ اس وقت کا ہے جب میں خود حسن ابن علی کے ساتھ موجود تھا اور میں نے ان سے کہا کہ اگر آپ اس دنیا میں اللہ کی حجت ہیں تو بتائیے آپ کا لشکر کہاں ہے حسن ابن علی مسکرائے اور مجھے ایک پہاڑ کے پاس وادی میں لے گئے اور اپنی انگلی کا اشارہ کیا تو میں نے دیکھا چاروں طرف ہزاروں کی تعداد میں فرشتوں کا لشکر حسن ابن علی کے حکم کا انتظار کر رہے ہیں جعفر ہم نے حسن ابن علی اور سابق العیمہ کی بلندیوں کے کچھ پر تو دیکھے ہیں اور کچھ سنے بھی ہیں مگر سچ تو یہ ہے کہ ان مراتب کی بلندیوں کو کم کرنا تو در کنار ہم ان کے قریب بھی نہیں جا سکتے ہیں تو پھر یہ خلافت امیر ہاں سلطنت کا جاؤ حشم میری مجبوری ہے اب آپ شہر کی حدود کے باہر ہیں شکریہ شکریہ اب یہ امانت ہے صاحب امانت تک کیسے پہنچائی جائیں ہمارا امام ولی خدا ہے انشاءاللہ وہ ہماری مدد ضرور کرے گا ان کی امانتیں ہیں ان تک ضرور پہنچے گی یہ ہمارا یقین ہے بھائی وقت نماز ہے آؤ چلے نماز پڑھ لیں اور مولا کی بارگاہ میں استغاثہ بلند کرتے ہیں یا رفیق یا شفیق فکنی من حلق المجید بے حق مولا تنا قاطمت زہرا اے میرے مہربان خدا اے اپنی مخلوق کو مایوس نہ ہونے کی تلقین دے کر تسکین قلب دینے والے ہم تیری بارگاہ میں شکر ادا کرتے ہیں کہ تُو نے ہمیں تیرے ولی کا امانت دار ہونے کی نیک توفیق تو اسمہ سامین ہے تو اب سرن ناظرین ہے تو دیکھ رہا ہے اور جانتا ہے کہ ہم لوگ کن منزلوں سے گزر کر یہاں آئے ہیں ہمارا امان تیرا ولی تیرے رسول کا گیار و خلیفہ جامِ سہادت نوش فرما چکا ہے ہم حیران و پریشان ہیں کہ حجدِ خدا خاتم العرب جو صحیح وارث اور حق کا نمائندہ ہے انہیں کہاں پائے کہ ان کی خدمت میں یہ امانت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر سکے تجھے زہر و سعید کا واسطہ ہمیں ہمارے مولا کی زیارت کرا دے ہمیں ہمارے مولا کی زیارت کرا دے میرے باپو اے ابو عباس ابو عباس ابو احمد ابو اسحاق تم لوگوں پر میرا سلام ہو تم پر بھی ہمارا سلام ہو بھائی کیا آپ ہمیں جانتے ہو صرف جانتے نہیں ہیں بھائی بلکہ پہچانتے بھی ہیں کیا آپ کیا آپ ہمارے وقت کی امام امام مہدی آخروج زمان ہو افلاق جس کے زیرے قدم ہو وہ کہاں اور میں کہاں مجھے تو صرف زمین پر آہ حضرت کی گلامی کا شرف حاصل ہوا ہے خیر تم لوگ چلو میرے آقا و مولا نے تم لوگوں کو یاد فرمایا ہے الحمدلللہ و رب العالم اللہ آپ کیوں ہیں نہاں کیجیے نور سے اپنے promising جانتے ہیں لیجئے ہماری منزل آ گئی السلامن اللہ علیہ وسلم السلام علیکہ یا ملقن احکام القرآن السلام علیکہ یا خلیفة الرحمان السلام علیکہ یا فرزند زہرہ سلام اللہ علیہہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہو یا آبا احمد علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہو یا آبا اسحاق علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہو یا آبا عباس تم لوگ حیران ہو ہمارا مولا ہمارے دلوں کی دھڑکنوں کی صدا سن رہا ہے اب ابباس تم سامنے آؤ خوشہ نصیب یہ کافور اور کفن ہماری جانب سے تمہیں عطا کیا جا رہا ہے موت تمہارے لئے صبح دوام کی خوشخبری لے کر آئے گی الحمدللہ رب العالمين اس سے قبل کہ تم لوگ امانتیں پیش کرو تمہارے اتمنان قلب کے لئے یہ آگاہی منصور نے سو درہم اپنی مشقت کی کمائی سے دی ہے معصوم تاجر ہے اس کی رقم تین سو درہم ہے ابو ناصر پیش نماز ہے اس کی رقم پچاس درہم ہے پاک ہے آپ میری منزل ہیں ہم سب کی مراد ہیں مزید یہ کہ ہمارا حال اور یہ سب کچھ آپ جانتے ہیں اگر دوسری امانتیں قابل قبول ہیں تو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی اجازت چاہتا ہویاں امام سب خالصین اور صالحین کی جانب سے ہیں پاک ہیں لہٰذا قابل قبول ہیں الحمدلہ ہم جانتے ہیں تم لوگوں نے بڑی زحمتیں برداشت کی ہیں تمہارا ہر قدم تاریخ کا تقاضہ تھا اب ہمارے چاہنے والے جو ہماری امانتیں ہم تک لانے کے ذمہ دار ہیں انہیں زیادہ زحمت کشینا ہوگی دور غیبت غیبت سغرا ہے ایک طرح کی تربیت کا دور ہے ہمارے چار نائب خاص ہوں گے جو ایک کے بعد دیگر آئیں گے وہ سب کے سب بغداد سے ہوں گے لیکن ان کے وقلہ و متعامدین حضب ضرورت ہر جگہ موجود ہوں گے ان کی پہچان ان کا خلوس ان کا علم ان کا تقدس ان کی نشست و برخواست سب ہمارے چاہنے والوں کو ان کی طرف راغب کرے گی ان کی خصوصیات میں سے سب سے بڑی خاصیت یہ ہوگی کہ وہ ہمارے چاہنے والوں کو ہماری اطاعت اور مودد کی طرف راغب کریں گے تم اور ہمارے سب چاہنے والے ان کی توضیحات پر عمل کریں وہ رواعت میں سے ہوں گے ان کے احکام پر عمل کریں ان کے پیچھے پیچھے چلیں صداقت اور خلوس پیشے نظر رہے فتنہ خیزی اور فساد انگیزی سے محفوظ رہے دور غیبت میں ابلیس کی سازشوں سے محفوظ رہو گے اب تم لوگ جا سکتے ہو خدا حافظ الحمدللہ ہم لوگ اقبا سے کافی دور نکل آئے ہیں اور انشاءاللہ اگلے پہر تک ہم حمادان پہنچ جائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ کیا بات ہے ابو عباس تمہارے چہرے پر خوف کے آثار نظر آ رہے ہیں کس بات کا خوف موت کا خوف ایمان لانے والے نہ کسی بات کا خوف رکھتے ہیں اور ان کو نہ کوئی بات کا غم ہاں بس بال بچے دوست برادران یار و انسار پس یہی سب ورنہ 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 کیا بھائی ورنہ تاریخ کے دریچے کھل چکے ہیں اور یہ موت کی نہیں حیات جاویدانی کی خبر ہے بے شک چاہیے اے میرے ہم سفروں میری نجات کے زامین کے قدموں کی آہٹ سنائی دے رہی ہے جان لو علم کچھ وہ بڑے ہی امتحانات لے کر آ رہا ہے سمندر کی تگیانی پہاڑوں کے سلسلے اڑتے غبار کی طرح زمین زلزلوں سے لرستی ہوئی ان سب کی طرف اولاد آدم ابلیسیت کا لشکر لے کر بڑھ رہی ہے اگر امان چاہتے ہو تو نہ صرف تم لوگ بلکہ حضرت کے شیعوں کو آگاہ کر دو کہ وہ وہی راستہ اختیار کرے جس پر وقت کے نائب امام محتمد یا مرجع آلی قدر کی قیادت ہو یا ہوگی اور جسے حضرت حجت کی پشت پنائی حاصل ہوگی ان کی توضیحات پر عمل پہرا رہنا اور یہ آواز حضرت کے شیعوں کے گوش وزار کرنا تمہارے منصب فرائض میں ہے کفن و کافور کی خوشبو و نعمت گویا اشارہ کنا ہے کہ وہ نہ صرف ماضی بلکہ حال اور مستقبل کی خبر رکھتا ہے اور اس طرح رکھتا ہے جیسے کوئی اپنی ہتیلی دیکھ رہا ہو بس میرے مولا کی سواری آگئی محردان قناتی ملبیان دعوة الضعی اینہ للہ و اینہ لیه راجون اللہم صل على محمد وآل محمد